ہیلو گائیس آپ سب کیسے ہو آئے ہو آپ سب ٹھیکی ہوگے تو اب ایک بج رہے ہیں پانچ دیکھئے گا گائیس یہاں پر میرا بابو کھیل رہا ہے اپنی بول سے اور یہ رہی اس کی گاڑی تو یہ دونوں کھلونے ہیں میرے بابو کے لیے تو بابو اس کے ساتھ میں کھیل کا بہت مستی کر رہا ہے بابو دیکھئے گا بابو ہائے کرنا ہائے تو دیکھو گائیس آپ کو ہائے بھی کیا میرے بابو نے تو دیکھئے گا بابو کو کتنا اچھا لگ رہا ہے اس بول کے ساتھ کھیلنے میں دیکھئے گا دیکھئے گا اس کی بول کہاں گئی تھی تو یہ بابو دیکھئے گا کس طریقے سے ہاتھ میں لیے لیے گھوم رہا ہے اور طریقے اس نے دیکھو گاڑی پر بھی حملہ کر دیا ہے اس بول سے تو دیکھئے گا گائیس یہ کتنا سیطان بابو ہے ابھی ابھی نئی گاڑی ہے نئی بول ہے تو یہ اس گاڑی پر دیکھو حملہ کر رہا ہے اور یہ گاڑی ٹوٹ جائی ہے اس کے بعد اس کو کچھ بھی کھلونیں نہیں دلائیں گے ہم اس لیے نہیں دلائیں گے کیونکہ یہ اس کے لیے کلی لے کر آئے دے کوئی یہ توڑنے کے لیے لگایا ہے یہ بابو دیکھئے گا تو اب ہم اس کو ایک بھی کھلونیں نہیں لائیں گے اس بابو کے لیے اگر یہ ٹوٹ گیا نا تو نہیں لائیں گے اور اگر یہ اپنے کھلونوں کو اچھے سے سمال کے رکھے گا تو بھائی دوسری لانی کے لیے بھی کھلونے ہی سوچیں گے تو دیکھئے گا کس طریقے سے گائز اس نے کیچ مارا ہے اس بال کو دیکھئے گا یہ نٹکھٹ بابو ہے نا بہت سرارت کرتا ہے یہ بابو بتانا کس کس کیا اتنے نٹکھٹ والے بابو ہیں یعنی اتنے نٹکھٹ نٹکھٹ بچی ہیں کس کس کیا جو اتنا اتنی مستی کرتے ہیں کمنٹ میں جرور بتانا پر میرا بابو تو بہت سیطان ہے اور بہت کومیڈی بھی کرتا ہے اور اس بابو کو ہر ایک چیز بھی آتی ہے اس کو کھانا بنانا بھی آتا ہے اس کو جھاڑو لگانے بھی آتی ہے اس کو پڑھائی بھی آتی ہے یعنی پورا آتا ہے اس کو پڑھائی میں جو کچھ بھی آپ پوچھو گے اس بابو سے اس کو سب کچھ آتا ہے پڑھائی میں اور کھانا بھی بنا لیتا ہے جھاڑو بھی لگا لیتا ہے بابو کا پہنچا بھی لگا لیتا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو گے کہ اتنا سا بابو اتنا کام کیسے کرتا ہوا کینکہ اس کی ماں نے اس کو سب کچھ سکایا آپ لوگ یہ سن کے حیران تو ہو رہے ہوگے کہ اتنا سا بابو اور اتنا سارا کام اگر آپ لوگ نہیں لگتا اگر ہم آپ لوگ یہ لگ رہا کہ ہم جھوٹی کہہ رہے ہیں تو یہ بلکل جھوٹی بات نہیں یہ بات بلکل سچ ہے میرا بابو جھاڑو بھی لگا لیتا ہے پہنچا بھی لگا لیتا ہے جو آپ مسین دیکھ رہے نا یہ پہنچا لگانے والی مسین ہے اس سے اگر تھوڑا سا پانی بھی گر جائے نا اگر جمین پر تو اس سے وہ پہنچا لگاتا ہے میرا بابو اور اگر تھوڑا سا بھی کشڑہ دیکھ جائے نا اس روم میں تو ترنت جھاڑو لے کر آئے گا جھاڑو سے پورا کشڑہ ا ایک سائیڈ میں لے جاگا اور ڈیسپن میں فکر آئے گا تو ہے نا یہ بابو کچھ اسپیشل بابو ہے نا ہاں ایسا بابو کشی کا بھی نہیں ہوگا جتنا میرا اسپیشل بابو ہے تو اب دیکھنا کس طریقے سے یہ اپنی گاڑی کو سمال کے رکھے گا دیکھئے گا تو بابو گاڑی کیسے چلاتے ہیں گائز کو دکھائیے دیکھئے گا دیکھئے گا ایسے چلاتے ہیں کیونکہ یہ یہ چابی والی نہیں ہے اس کو تھوڑا بابو سے ڈھککا لگانا پڑتا ہے پیچھے سے پھر یہ چلنے لگتی ہے تو میرے بابو نے دکھا دے کہ ایسے گاڑی چلاتے ہیں تو دیکھئے گا بابو کیسے چلاتے ہو دکھاؤں گائز کو آپ گاڑی کیسے چلاتے ہو دکھاؤں گاڑی چلاتے ہیں اب گاڑی چلاؤں آپ چلاؤں آپ کو دیکھنا ہے آپ کیسے چلاتے ہیں گاڑی آپ گائز کو چلا کے دکھاؤں گاڑی کیسے چلاتے ہیں تو دیکھئے گا میرے بابو نے یہ گاڑی چلا دیئے تو آپ لوگوں کو اب تک وزباس ہو گیا ہوگا کہ جب چھوٹا سا بابو گاڑی چلا سکتا ہے وہ بینہ چاہے گی تو بابو کچھ بھی کام کر سکتا ہے میرا بابو اس پڑھ ہے ہر ایک چیز میں چھوٹا سا ضرور ہے بہت نٹ کھڑ بھی ہے دیکھئے گا بابو بابو